بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں پروفیسر ڈاکٹر رکسانہ کاؤسر وائس چانسلر گورنمنٹ کالج ومن یونیورسٹی سیالکوٹ بحثیت ایک سینئر نفسیاددان کے آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں اور آپ سے بات جو ہے وہ ایک بڑا اہم جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس اور اس کی وجہ سے جو کووڈ نائنٹین بیماری پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر اس نے خوف و حیراز کی قیفیت تاریخی ہوئی ہے اس کے اوپر بات کروں گی آپ کو ابھی تک جتنی بھی معلومات زیادہ تر مل رہی ہیں وہ بیسیکلی جسمانی پہلوں کے اوپر اور اس کی احتیاطی تدابیر کے اوپر مل رہی ہیں اور نو ڈاوٹ کہ اس کے اوپر بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونا بھی بڑا ضروری ہے اور آپ کو گورنمنٹ اور جو ذمہ دار ادارے ہیں جو متلکہ ادارے آپ کو جس طرح کی بھی انسٹرکشنز دے رہے ہیں احتیاطی تدابیر کی وہ بہرحال ہم نے اڈاوٹ کرنی ہے فالو کرنی ہے اور ان پہ عمل کر کے ہی ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کی رشتداروں کی اردگرد کے لوگوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں لیکن جہاں فیزیکل جسمانی پہلووں کی اوپر اور احتیاطی تدابیر کے اوپر بات کرنی ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھی اس کے نفسیاتی پہلو بھی ہیں جن کے اوپر نہ صرف بات ہونے کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کے لیے نفسیاتی طریقہ علاج اور نفسیاتی مشاورت کی آفر کرنا بھی بڑا ضروری ہے اس میں میں آپ سے ابھی جو شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ کہ آپ کی راشد لطیف میڈیکل کالیج نے ایک بہت ہی احسن قدم اٹھایا ہے اور انہوں نے ایک آن لائن ہیلپ آپ کی ویلنس سینٹر کے طور پر ایک آن لائن سرسز آفر کی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ احسن قدم اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو نفسیاتی پہلووں کے ساتھ وہ آپ کو نفسیاتی مشاورت بھی پروائیڈ کریں گے اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان کے جتنے بھی مایناز بہت سے مایناز پی ایش ڈی لیول اور انٹرنیشنل لیول کے ٹرینڈ کلینکل سائیکالوجسٹ اس بورڈ کے اوپر یا اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو پروائیڈ کی ہیں جنہوں نے اپنی سرسز کو یا اپنی خدمات کو آپ کے لیے بلا معافظہ والنٹیرلی آفر کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح کی پریشانی ذہن میں کوئی ایسا خیال آ رہا ہو جس کی وجہ سے خوف پیدا ہو رہا ہو یا آپ کو کسی خدا نہاست